سب آپ سے آغاز کرتے ہیں سر صاف صاف کہہ دیا ہے کہ نہ پیسے ہے نہ سیکیورٹی ہے وزارت دفاع نے البتہ ایک پٹیشن دائر کی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کو کٹھے ہونا چاہیے چار اپریل کا فیصلہ اپنا واپس لیں اور ایسا ہی کچھ الیکشن مشرف پاکستان کا کہنا ہے اس پہ کیا کہا جا سکتے ہیں دیکھیں یہ تو دسمبر سے ہم سن رہے تھے نا جب ابھی اسیمٹیوں کی تحلیل نہیں ہوئی تھی تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ الیکشن نہیں کرایا جائے گا اور فیصلہ یہ کوئی حکومت نے نہیں کیا یہ فیصلہ کہیں اور ہو گیا ہے ہم کوئی اسی ملک میں رہتے ہیں نا اس سے باہر تو نہیں رہتے تو ہمیں تو دسمبر سے یہ بات پتا تھی کہ فیصلے کرنے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی صورت ہم الیکشن نہیں کرائیں گے وہ شاید اکتوبر دوزار تیس طرح بھی نہ کرائیں ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا تو اب وہ پلان تو ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے وہ چاہے وزارت دفاع ہو وہ الیکشن کمیشن ہو وہ پارلیمان ہو یہ سب سر جھکا کے ایک جو پلان ہے اس کی قائد کر رہی ہے اس پہ مہر سبت کر رہی ہے اور یہ کسی نے اپنے ہی کہا کہ پیسے نہیں ہے اب وہ کہہ رہے کہ سرب روپیہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک راونڈنگ آف ایرر بھی نہیں ہے پاکستان کی طفاقی حکومت تیرہ ہزار پانچ سو اور ایرر روپیہ خرچتی ہے ہر سال اس میں سٹیٹ بینک نے یہ بتایا عدالت کو کہ ایک سرب تو ایک پوائنٹ زیرو وان پرسنٹ ہے یہ راونڈنگ آف ایرر میں بھی نہیں شامل ہوتا لہذا پیسوں کا نہ ہونا بستہ نہیں ہے اب بس کھلم کھلا انکار ہے کہ ہم نے نہیں کرانا تو ہم نہیں دیں گے پیسے ہم نہیں دیں گے سیکیورٹی کونسی ایسی صورتحال ہے جس سے آپ اور میں واقف نہیں ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اب اگر تین اصحاب آ کے جیسٹس صاحب کو ملتے ہیں کسی کمرے میں اور کہہ دیتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور کل کوئی اس کی نتیجے میں فیصلہ بدل جاتا ہے تو کون اس پہ اعتبار کرے گا دیکھیں اب وہ یہ کہا ہے کہ کھلم کھلا عوام کو پاکستانیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا آئین قانون سپریم کورٹ کچھ بھی نہیں ہے جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ فیصلہ ہر عمر پہ ہر ادارے پہ ہر آئین اور قانون پہ ہر عدالت پہ وہ حاوی ہو جانا ہے تو یہ ایک ہماری ریاست کی تحلیل ہے جو اس وقت ہو رہی ہے اور ہمارے بہت سے دوست بڑے شوق سے اور بڑے انہماک سے اس تحلیل کی عمل میں شامل ہیں یہ ایک تاریخی غلطی ہے ایک تاریخی غلط موڑ ہے جو ہم بھڑ رہی ہیں ہم عوام کو یہ بتا رہی ہیں کہ آئین قانون اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے ہم نہیں مانتے تو تم کیوں مانتے ہو گئی تم کیوں ٹیکس دیتے ہو تم کیوں گاڑی سڑک کی صحیح سمت چلاتے ہو کسی کو بھی آدھ اس ملک کے قانون پر کوئی بروسہ نہیں ہونا ہے سر بڑی ایرونک بات ہے لیکن صورتحال جو ہے اس وقت جو فیکٹ وہ یہ ہے عشتر صاحب کے عدالت کہتی ہے الیکشن آپ ایک سرٹن تاریخ میں کرائیں جو ریاست ہے جس کا حکومت ایک بہت اہم ایک حصہ ہے وہ کہتے ہیں اس میں وزارت دفاع بھی ہے انٹیئر منسٹری بھی ہے ساتھ ساتھ آپ کی جو فائنانس منسٹری بھی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ نہ پیسے ہیں نہ سیکیورٹی ہے تو الیکشن نہیں ہو سکتے سو ایک طرف عدالت کا فیصلہ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہم نہیں کرا سکتے اب ایک ڈیڈ لاک ہے اب ہوگا کیا اثر یہاں سے شاید پتہ نہیں is it too much to ask کہ آپ سے کہیں پرڈکٹ کریں کہ کیا ہوگا یا ہونا تو کیا چاہیے ہم سب کو معلوم ہے ہوگا کیا کیا ہوگا یہ تو مورنہ بتائے گا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور مورنکس اس طریقے سے چاہے گا وہ لکھے گا کیونکہ پرابلمز یہ آ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں تاریخ کو بھی مسک کر دیا جاتا لیکن شاید سوال جو ہے اس سے بھی زیادہ گمبیر ہے ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں we are talking about elections we are talking about national security we are talking about ہم بات کر رہے ہیں معیشی اشترو صاحب صاحب کی اشترو صاحب کی اشترو صاحب کی اشترو صاحب کی دوبارہ ہم آواز جو ہے اس کو کنیکٹ کر سکیں سکیں جی سر ہاں جی کنٹیو کریں جی تو یوں جو سکسلے چکرے ہیں میں توجہ دلانا چاہوں گا سب کی جو بین ہے ساری ڈیمارسی کا اور ساری چیزوں کا اس پر کوئی توجہ ہے نہیں اور وہ ہے لوکل گارمنٹ کی بات اور ہم جہاں پہ بہت پرنگ بار دعوے کرتے ہیں جمہوریت کے لیے وہاں پہ ہم اس ایک بنیادی سی بات کو مس آٹ کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہاں تک بھی سلسلہ ہے کہ ہماری جو لوکل گارمنٹ سے وہ بھی فنکشنل نہیں ہیں سو ہم جس فنکشنل سٹیٹ بنتے چلے جا رہے ہیں ہمارے اردگر جو سیچویشن ہے ہندوستان کا آپ کا ایران کی درستو بھی آپ کے جو معاملات ہیں پچھلے دور بھی سکوش یہ ایسی زمینی حقائقیں جن سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے اور یاد رکھئے کہ اگر آپ کو الیکشنز چاہیے اور کیوں نہیں چاہیے ہائین کا پتازہ ہے اور یہ تو بڑی سیدھی سے بات ہے نو ٹیکسیشن یہ آج کا تو کہنا نہیں ہے یہ تو مسلمہ اصول ہے کہ جو الیکشنز رپنسٹیٹ ہیں وہی آپ کے لئے ٹیکس لگا سکتے ہیں وہی گف گورن کو چلا سکتے ہیں اور کبھی ہی ایسا نہیں آئین نے بھی نہیں دیکھا تکازہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ٹیکسیشنز اس کو آبی لے کے چلے سو الیکشنز ہونا ہے گف ہونا ہے اس کی جو بات ہے وہ سب کو مل جڑ کے کرنی ہے الیکشن کمیشن اکیلے سے نہیں پرسا ہوتا سر ایشو یہ ہے کہ اس کو اصل میں آپ گول پوست بڑی شفت بھی کر دی ہے دو چار پانچ ایشوز کو مکس کیا گیا اور سیاسی مقاسد کے لئے مکس کیا گیا سوال سر بیسک تھا کہ سر الیکشن جو ہے وہ دو سوائی اسیمبلیاں اب وہ ٹوٹی ہیں ان کی آپ بے شک بحث کر لیں وہ صحیح ٹوٹی غلط ٹوٹی ہیں آئیں کی ایک شک کو ایکسرسائز کرتے ہو اسیمبلیاں تحلیل ہوئی اور الیکشن اس کے بعد ہونے ہیں ابھی تک وہ الیکشن نہیں ہو ہے مستقبل قریب میں اس کے آثار بھی نہیں ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا مطلب اس طرح بغیر الیکشن کے یہ سم دس فرشنل سٹیٹ ہے جی بلکل آئی کانٹ ای دس فرشنل سٹیٹ کیونکہ کوئی بھی کام یعنی آپ بنیادی جو آپ کی بڑی انٹریسٹنگ لگ رہی ہے اس سناریو میں وہ یہ ہے کہ جب یہ سب کو پتا تھا اور یہ راجر صاحب نے بڑی سراحت کے ساتھ اپسورتی کے ساتھ انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان سب کو پتا تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ نہیں سب تحلیل کرنے کیا موقت تھی کیا آپ نے خود سے اپنے پید میں کوئی بڑا نہیں پا سیاسی موف تھی سیاسی موف تھی ایت کے پی آف ہو سکتا ہے الیکشن میں اسیمبلی تحلیل کر کے وہ لاہار جائیں سیٹیں وہ پیپل ڈیسائید کہ وہ فیصلہ غلط تھا لیک ووٹر ڈیسائید لیک دیم سوال یہ ہے اس کی ٹائمن کی ایسی ہے اور جب آپ خود کسی چیز کو آپ کیا اس کو کر دیتے ہیں تو شاید مناسب آت نہیں میں اس چیز کا قائد ہوں اور میں پھر سے کہوں گا کہ یہ وقت جو ہے یہ لیگل سے زیادہ یہ سیاسی سوال ہے اور سیاسی سوالوں کا جواب مل جن کے سیاسی جماعت کرتی ہیں اور یہ وقت ہے کہ پاکستان کی ہی بات کریں اور ہمیں مل کے اس کو ایک فنکشنل سٹیٹ بنا رہا ہے اور اس میں ایگوز کے ایشو نہیں ہونے چاہیے جب آئیں گی تو پھر خرابی جو ہے ایسی ہوگی اور پرابلم یہ سیاسی رہنما اگر اپنے پرابلم سیاسی طور پر solve کر لیتے تو امیدر تک پہنچتے ہی نہیں جو باقی داروں کو کھینج کر ڈراغ کر کے اپنے ڈومین میں لائی جاتا ہے پھر ان سے پسند نہ آئیں تو دوسری سیاسی جماعت